حضرت حضیفہ بن یمان سب نے یہ حدیثیں سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اور بعد روایات میں آتا ہے ان کے سامنے ایک تابعی آیا اور بعد روایات میں آتا ہے ان کے سامنے ایک صحابی آیا ایک شخص نے حضیفہ بن یمان کے سامنے نماز پڑھی نماز کا سلام پھیر کے آیا حضیفہ کو سلام کیا حضیفہ نے کہا تُو نے نماز نہیں پڑھی تُو نے نماز نہیں پڑھی وہ تابعی یا صحابی تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے کتنا عجیب فتوہ میرے پر لگا دی ہے میں نے نماز پڑھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی کہا تو کتنی دیر سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہا چالیس سال گزر چکی ہیں یہی نماز پڑھتا ہوں حضیفہ بن یبان نے کہا پھر میرا فتوہ سن لے یہ کسی مولوی کا فتوہ نہیں ہے یہ صحابی رسول کا رازدار پغمبر کا فتوہ ہے چالیس سال میں تو نے ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا حضیفہ اس بندہ پرشان ہو گیا میری نماز میں کیا ہم ہی ہیں حضرت حضیفہ نے سارا واقعہ سنایا اور کہا اعتدال کی سنت کو چھوڑتا ہے تیزتے بڑھتا ہے کمر سیدھی نہیں ہوتی سر اٹھا لیتا ہے یہ چالیس سال حلوث نیجت سے نماز پڑھنے والا اگر ایک سنت کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے حضیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں تو نے چالیس سال میں ایک بھی نہیں پڑھی اور دوسری طرف آپ نے حدیث سنی ہیں سبحان اللہ ایک عام بندہ بھی وضو کر کے کیسے جیسے رسول اللہ نے بنایا وضو ویسے وضو کرے اور مسجد میں آئے اور دو رکعت نماز کو عدا کرے یہ چالیس برس نمازیں پڑھتے رہے ان کے اوپر حضیفہ بن یوان نے یہ حکم لگایا اور دوسری طرف رسول اللہ کا حکم کتنا آسان ہے صرف دو رکعت ویسے پڑے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یہ سنت کی حمیت ہے کہ نہیں صرف دو رکعت صرف وضو اس طرح کرنا جیسے رسول اللہ نے کیا انسان پاک صاف ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے حلاس نیت کے ساتھ اتیو اللہ واتیو الرسول رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر آپ جیو جی چاہے سوچ لیں میں عمل صالح کر رہا ہوں میں عمل نیک کر رہا ہوں احلاس نیت کی وجہ ہے قبول ہو جگہ نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر مہر نبوت موجود نہیں ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ صرف مساکہ مدینہ کی بات نہیں ہے جن چیزوں پہ نراض ہوئے ہیں آپ نے یہ کبھی گور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی میں نراضگی کے یا غصے کے کتنے کم واقعات ہیں لیکن جب بھی ہوئے ہیں اسی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اور اسی اطاعت اور پیروی میں حلکی پھلکی تبدیلی کی وجہ سے نراض ہوئے ہیں ورنہ نہیں ہوئے حضرت عمر کتنے جلیل القدر ہیں جن کو محدث کہا گیا محدث نہیں محدث محدث کا مطلب یہ ہوتا ہے صاحب الہام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاحب کا امتوں میں نبیوں کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کا وین اتنا کلیر ہوتا تھا کہ جو بات کہتے تھے وہ ہو جاتی تھی اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ہیں جو بات کہتے ہیں لا آیتیں بن کے نازل کر دیتا ہے یہ عمر ایک مرتبہ ترات کا ایک صفحہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضرت ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہے اللہ کے رسول یہ ترات کا یہ اللہ کی کتاب کا ایک ٹکرا میں لے کے آئے ہوں اس میں یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی پوری کی پوری سلوٹوں سے بھر گئی آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگے ابو بکر کہنے لگے عمر تیری ماں تجھے گم پائے تو رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا صرف چہرے سے پتا جل جاتا تھا رسول اللہ نراض ہیں یا حوش ہیں جیسے ہی عمر کی نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی در گئی کہا معاذ اللہ میں نے رسول اللہ کو پرشان کر دیا میں نے رسول اللہ کو پرشان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا اگر موسیٰ بھی آ جائیں اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور اگر تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو اگر وہ موسیٰ زندہ بھی ہو یہاں اس حدیث سے بھی دیکھیں اللہ کے رسول کے الفاظ کتنے جامعے ہوتے ہیں بہت سے مسئلے نکلتے ہیں اگر موسیٰ زندہ بھی ہوں اور زندہ بھی ہوتے اور میری نبوت کو پا لے تھے تو کوئی چہرہ نہیں تھا میری پیروی کے بغیر ان کی نبوت نہیں تھی چل سکتی اب اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے عمر کو کس چیز کا درست دے رہے ہیں تو رات لے کے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام فہم الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں اگر میرے ہوتے ہوئے تم موسیٰ کی پیروی بھی کرو گے تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں تو ان کے اوپر بھی یہ فرد ہوگا وہ میری نبوت کو مانے اور میری پیروی کریں آج کل بعد نام نہیں ہاتھ سکالرد آف ڈالرز یہ سمجھتے ہیں آج بھی جو موسیٰ کی صحیح پیروی کرنے والے ہیں محاد اللہ نبی کے بعد بھی جنت میں چلے جائیں گے اند دین اند اللہ الاسلام رسول اللہ کے بعد دین اللہ کو صرف اسلام قبول ہے جب تک رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں ہوگا رسول اللہ کے بعد کوئی جنت میں نہیں جا سکتا یہ اللہ کا کلیہ ہے یہ ہام ہاس کالرد نے اس حدیث سے بہت سے مسئلے نکلتے ہیں محدثین نے اس حدیث کی جو تشریعیں کی ہیں آپ پڑھ کے حیران رہ جائیں دوسری بات جو بعض لوگ سمجھتے ہیں انبیاء زندہ ہیں اس دنیا میں برزخ کی زندگی کی بات نہیں ہے برزخ کی زندگی میں ہر بندہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی زندگی گزار رہتا ہے یہاں پہ اللہ کے رسول لَوْقَانَ حَيَّن اس حدیث میں صاف کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ زندہ نہیں ہے اور اگر زندہ ہوتے اور آ جاتے میری نبوت کو پاتے میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غصے کے واقعات ہیں اپنی سنت کی اہمیت اور امت کی آسانی کے لیے اس عمل کی اہمیت نیت کو نہیں دیکھا عمل صالح کو سنت رسول کی شرط کو دیکھا ہے کیا حضرت عمر کی نیت موعد اللہ بات تھی کیا تو رات کے بارے میں کوئی اچھی نیت سے ہی آئے تھے رسول اللہ نے قبول نہیں کیا اچھی نیت کو